اسلام علیکم فرنس خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ارفان ٹیک فار پیپل اور میں ہوں آپ کا دوست ارفان اسلام دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سعودی عرب میں اپنے ایک آمی کی ایکس پہری اگر آپ چکر نہ چاہتے ہیں اپ شر کے بغیر تو وہ آپ کس طرح چکر سکتے ہیں میں آلرہی اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن وقت کے ساتھ جب بھی ویڈیو میں چینجنگ آتی ہے تو بہت سے دوست ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو طریقہ آپ نے بتایا ہے یہ ورک نہیں کر رہا اس لیے میں نیو اپ ڈیٹ کی جو ویڈیو آپ کے تک پہنچا رہا ہوں سب سے پہلے تو گزارش یہ دی ہے کہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں کیونکہ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والی آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک پہنچ سکے تو گائی اس کو چیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی سمپل طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں بس آپ نے تھوڑا دیان کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل بروزر اوپن کرنا ہے ہر موبیل میں گوگل ضرور ہوتا ہے تو اپنے موبیل میں جو گوگل کا آپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سرچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے mol.gov.sa بہت ہی سمپل سے لفظ ہیں mol.gov.sa یہاں پہ آپ نے ٹائپ کر کے اس کو سرچ کر دینا ہے تو جیسے آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو کوئیıma ہماری سامنے ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ نیچے انگلش اور عربی میں دو آپشن آپ کے سامنے آرہے ہیں تو آپ نے یہاں سے اس کو فیسٹ آقال آپ نے اس کو انگلش میں سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کو انگلش میں سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہماری ویب سیٹ انگلش م accomplishment شوکی ہے یہاں پہ اس طرح کا کچھ انٹرفیس ہوگا اس ویب سیٹ کا تو یہاں پہ ساری چیزیں کچھ اس طرح کیا آپ کے سامنے شو ہوں گی اب گائز یہاں پہ فیسٹ والا جو آپشن آپ کے سامنے آ رہا ہے الیکٹرونک سیرویسز تو آپ نے اس والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو گائز جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اور آپشن کھل کے سامنے آئیں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو سیکنڈ والا آپشن ہے بیزنس ای سیرویس پورٹل تو آپ نے اس اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اب گائز جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو نیکس جو پیج ہے وہ اوپن ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا جس کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہوگا اب یہاں پہ اس پیج میں جو ہے آپ نے جو مین ورک ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس پیج بھی کرنا ہے وہ تھوڑا آپ نے دیان کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے تو گائز یہاں پہ سب سے پہلے ایک اوپشن آ رہا ہے یوزر نیو یوزر کا تو آپ نے اس نیو یوزر والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اب گائز جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو جو پیج ہے وہ پیج آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس میں سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ گائز آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ویلکم اور نیچے لکھا ہوا ہے ایڈنٹیفیکیشن نمبر تو آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے ایک ایک اومن نمبر یہاں پہ آپ نے ترچ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اپنا ایک اومن نمبر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد گائز نیچے ڈیٹ آف برث تو ڈیٹ آف برث آپ نے وہ ڈالنی ہے جو آپ کے آئی ڈی کارٹ پہ یا پاسپورٹ پہ یا آپ کے کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کی ویلڈ ڈیٹ آف برث ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈیٹ آف برث والے آپشن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کیلنڈر جو ہے وہ سامنے شو ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اس کو ہجری چینج کرنا ہے آپ نے اس کو انگلیش اپنے کیلنڈر کو انگلیش ورجن میں لے گیا ہونا ہے اب آپ کے سامنے یہاں پہ جو انٹرفیس ہوگا کچھ اس طرح کو ہوگا سب سے پہلے آپ نے منٹ سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس مہینے کی آپ کی پیداش ہے تو یہاں پہ ہم منٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں جانواری اس کے بعد گائز یہاں پہ 2020 شو ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کریں گے تو سب جو 2020, 22, 20, 19 تو آپ کی جس سن کی پیداش ہے آپ نے اس سن کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم آپ نے جو سن ہے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ کرنے کے بعد گائز آپ نے یہاں پہ کلنڈر میں آنا ہے اور جو ڈیٹ ہے آپ کی جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں تو وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو میں پندرہ جانواری کو پیدا ہونا ہوں تو میں یہاں پہ 15 پہ کلک کروں گا یہ کرنے کے بعد گائز یہاں پہ آپ کے سامنے کوڈ شو ہو رہا ہے تو اس کوڈ کو آپ نے یہاں پہ نیچے ٹائپ کر رہا ہے تو آپ نیچے والی اس جگہ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا جو کی پیڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو اوپر جو لکھا ہوا یہ کوڈ ہے یہ آپ نے بالکل سیم تو سیم یہاں پہ نیچے لکھتا ہے یہاں پہ ہم اس کو ٹائپ کر لیتے ہیں 1535779 تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائپ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک آپشن آ رہا ہے نیکسٹ ون کا تو آپ نے اس نیکسٹ ون والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے اب گا جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں یہاں پہ اس پیج میں آپ کی مکمل معلومات ہوگی اور سب سے نیچے آپ نے ہونا ہے آپ نے اس پیج کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ کے ایکامی کی جو ایکسپری ہے یہاں پہ انگلیش میں بھی اور ایرابی میں بھی یہاں پہ موجود ہوگی لیکن تھی دیان کے ساتھ آپ نے یہ کوڈ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اپنا جو ڈیٹا ورث وغیرہ ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ایکامی کی ایکسپری جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ